سلگان محترم کل کی گفتگوہی کو آج بھی آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے بڑھانا ہے یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہے اس سے واقف ہونا چاہے تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی یہ گواہی دیتی ہے اسوی کو کہنے والے نے کہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر اور تذکرہ ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انہ سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انہ سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے یہ سب کون بجتا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے اور آگے وہ لکھتے ہیں بچوں کی شرارت سے تو ماہوں کی دعا سے بچوں کی شرارت سے تو ماہوں کی دعا سے نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطہ سے اور اگلی بات کتنی بہتر کتنی پیاری کہی ہے خود اپنے ہی سینے کے دڑکنے کی صدا سے ہم نے اللہ کو کیسے جانا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لو کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے دل کی دنیا کو دڑکنے آ رہی ہے جا رہی ہے اور کوئی تو ہے کہ جو اس کی دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے وہ کھیچ لیتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو پہچاننا ہے قرآن کریم نے ایک مقام پر یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہو تو اپنی ذات میں غور کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ خود اپنے ہی سینے کے دڑکنے کی صدا سے رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلہ سے اور آگے وہ لکھتے ہیں ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطہ سے ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطہ سے یہاں ایک بات یاد رکھیں یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اس سے گناہ سادر نہیں ہوتا کسی نبی سے گناہ سادر نہیں ہو سکتا نبی کی اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں گناہ اس سے ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ معصوم ہیں معصومیں کا کیا معنی ہے بے گناہ ہے یہی حالت نابالک بچے کی بھی ہے نابالک بچہ جب تک بالک نہ ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے چاہے اس کا نام معصوم بھائی بودھی نہ ہو لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچہ جب معصوم ہے جب تک وہ بالک نہیں ہوا تو وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا جیسے بڑا کرتا ہے یا تو نیکی کا کام ہے یا ہنیب بھائی کیا ہے گناہ کا کام ہے تو اب بچہ نیکی کا کام کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے تو نیکی کا اندراج اور گناہوں کا اندراج یہ کس کے ایک آنڈ میں ہوگا ماں باپ کے اب پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہے یتیم ہیں ماں باپ نہیں ہے تو جو بھی اس کا سرپرست ہے جس کے انڈر میں وہ ہے اس لئے یاد رکھئے یہ جو بچوں کے بال کٹواتے ہیں ماں باپ یا سرپرست کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ گناہ کا کام ہے یہ ناجائز ہے اس طرح سے بال کٹانا حرام ہے اور اب تو کیا بچوں کا رونا بڑے بڑے ہیں مجھے تو تاجب اسوک ہوتا ہے اشرب بھائی دہڑی ہے شرائی دہڑی نوجوان کی اور بال حرام کٹے ہوئے حرام بال کٹے ہوئے کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے شریعت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک ہماری باڈی کا کوئی حضور کوئی پارٹ کیسے استعمال ہوگا کیسے کرنا ہے شریعت کی اس پہ نظر ہے اور وہ شریعت کے کنٹرول میں ہم اپنی باڈی کے اپنی کسی فیل کے خودمختار نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ بچے باس لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں نلو چھنے ہم کہے انہا کام نام آمالما ہم کے لگا ہے یہ تو ہنچ ہے ہنہا شیم پہ ہنچ کہ نلو چھنے ہم کے نلو چھنے بڑو چالے ہم کے ہاں بلکل یہ آپ نے سمجھ جا کہہ رہے کہ وہ جانگیا وہ پیناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے چھوٹا ہے تو پھئی چھوٹا ہے اور چھوٹے میں لگاتے ہیں تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا وہ ساتھ میں جالی جیسی لگا دیتے کیوں تاکہ درخت کی شاخیں ادھر ادھر نہ ہو اور وہ صحیح طرح اس کی نشون اماؤ اس کو جس طرح ہونا چاہیے ویسا ہو تو درخت کو آپ دیکھئے اگر اس کی بچپن سے تربیت نہیں کی گئی اس کی نگہ داشت نہیں کی گئی اس کی دیکھ بال نہیں کی گئی تو درخت جو ہے وہ صحیح طرح نشون اماؤں نہیں ہوتی انسان تو پھر انسان انسان تو پھر انسان ہے دیکھیں میں بھی یہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے اس ملک میں بچوں کی پرورش کرنا میں بھی جانتا ہوں میرے لیے یہاں کہنا آسان آپ کے لیے بولنا آسان لیکن عملی دنیا میں تربیت کی دنیا میں اب تو بہت ہی مشکل ہو چکا ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حضرت فرماتے تھے حضرت کی تقریباً اسماعیل بھائی ہر فن میں کتاب ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ ہر فن مولا ہے کیا ہے ہر فن مولا جس کو کہتے ہیں آسانی کی زبان میں فاروق بھائی آل راؤنڈر کیا ہے آل راؤنڈر ہے کوئی فن ایسا نہیں جس میں حضرت حانوی کی کتاب نہ ہو تو عملیات کی دنیا میں بھی حضرت نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اعمال قرآنی دیکھئے بندہ کرنا چاہے کام تو کیا کچھ نہیں کر سکتا حضرت نے اس میں جو وظائف اور جو عملیات بیان کیے ہیں تو اس کا مرکز اور محور قرآن کریم کیا رکھا قرآن کریم کو رکھا کہ قرآن کریم کی آیات کو لیا اور فرمایا کہ اس طرح کرو اس طرح کرو تو انشاءاللہ العزیز کام اللہ نے اگر چاہا تو ہوگا تو حضرت فرماتے ہیں میری کتاب میں سے دیکھ کر عمل کر کے جن کے گھروں میں اولاد نہیں تھی وہ صاحب اولاد ہوگئے اللہ کی توفیق سے کس کی عبدالقادر بھائی قادر کی توفیق سے عبدالقادر کی نہیں قادر کی توفیق سے وہ کیا ہوگئے وہ عطا الرحمان ہے رحمان کی عطا نہیں عبدالرحمان کی عطا نہیں وہ رحمان کی عطا ہے تو صاحب اولاد ہوگئے حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور ایک نکاح ہوا تھا اب سب کے موہ میں پانی آئے گا کہ ہمارا حل بھی ایسا ہی ہوتا حضرت تھانوی کی گھر والی نے زاکر بھائی خود اجازت دی کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی آپ دوسرا نکاح کر لیں آرہ پانی ندھانی بھائی بیوی کیا کہہ رہی ہے خود کہہ رہی ہے کہ دوسرا نکاح کر لو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دوسرا نکاح کیا دوسرے نکاح سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی پھر اگلی بات آپ کو سنانا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ اپنے دور میں فرماتے تھے کہ آج کی اولاد کو دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اچھا ہوا تجھے من اولاد نہیں تنہے مجھے اولاد نہیں دی اور وہ کئی سال ہو گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے فرمائے آج کی اولاد کی تربیت کرنا کارے دار ہے بڑا مشکل ہے ہمارے ایک استاد فرماتے تھے حسن بھائی کہ آج کی اولاد باپ بننے سے پہلے دادا بن جاتی وہ دادا عبدالرحب بھائی خاص اسطila سمجھ لے دادا یعنی سمجھے کی خان صاحب گنڈے موالی کہ باپ بننے سے پہلی کیا بن جاتے دادا جو ہے وہ بن جاتے تو جن کو اولاد ہے وہ بھی اللہ کی رحمت اور جن کو نہیں ملی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اولاد کی تربیت کرنا کچھ آسان ہے یہی اولاد اگر میں نے اور آپ نے تربیت نہیں کی تو قرآن کریم کیا یہی اولاد ہمارے خلاف ہو جائے یہی اولاد ہماری جس کو ہم کلیجے کا ٹکڑا بولتے ہیں آنکھوں کا تارہ چودری صاحب وہی ہمارے خلاف ہو جائے قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے اب یہ سب کون سا پڑا ہے ربنا اینا اطعنا سادتنا وکبرانا فأدلون ربنا آتیہم دعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا اللہ اکبر یہی ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے ریکویس کرے گی درخواست کرے گی کہ جو عذاب دینا چاہتے ہے میرے ماں باپ کو اس کا ڈبل دینا اولاد خود کہے گی پران اولاد خود کہے گی کہ ہم جو راہ راست پر نہیں آئے سیدھے راستے پر نہیں آئے قصور وار ہمارے ماں باپ ہے ہمارے سر پرست ہے انہوں نے ہماری آخرت نہیں بنائی اے اللہ تو جتنا ان کو عذاب دینا چاہتا ہے ہماری تو ریکویس آپ سے یہ ہے کہ آپ اس عذاب کو ڈبل کر دیجئے دگنا کر دیجئے خیر بارحال تو مشکل ہے سب کچھ ہے لیکن یاد رکھئے چھوٹا بچہ چھوٹا سمجھ کر آپ کرائیں گے گناہ کس کے اندر آئے لیکن فقان ایک مسئلہ لکھا ہے کبلے کی طرف مو اور پیٹ دونوں ہم نہیں کر سکتے کب جب ہم استنجا کر رہے ہو ہے مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ جب میں اور آپ استنجا کریں گے چاہے چھوٹا استنجا ہو چاہے بڑا استنجا ہو اس وقت شریعر کا حکم کیا ہے نہ چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور نہ پیٹ وہ قبلے کی طرف ہوگی یہ مسئلہ ہم سرویس اسٹیشن پر جاتے اب اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا کدھر بنا ہے قبلے کی جانب جو ہے اب کیا کریں تو سعید اللہ صاحب اس کا حل علماء نے یہ لکھا ہے تھوڑا سا کیا بیٹھ جاؤ کروس بیٹھ جاؤ لیکن اتنا کروس بیٹھ ہو کہ گندگی کہاں گر جہاں گننی چاہیے وہاں کہ وہ یہ ذہن بنا ہو ہے اور کہ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے آدمی رکھا ہوگا تمہارے بعد آئے گا اور تم نکل رہے ہو اور تمہارے چہرے پہ ڈاڑی ہے سر پہ ٹوپی ہے یا کوئی نشانی ایسی ہے جس سے تم پہچانے جاتے ہو مسلمان ہو اور اندر جانے والا تمہارے بعد نون مسلم ہے تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گا اسلام کے بارے میں کیا سوچے گا یہی ان کا دین ہے یہی اسلام ہے ان کی تعلیمات ایسی ہوتی ہے اور اسلام کی تعلیم تو صفائی کے اندر یہاں تک ہے اپنا آنگن بھی صاف رکھو کیا فرما آنگن ٹوائلیٹ نہیں اپنا آنگن جو ہیں اس کو بھی کیا رکھو تم صاف رکھو اس لئے اس کو کر کے جاؤ اب ایک کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی لوگ حافظ امتیاز کرتے ہیں ایک جگہ ٹوائلیٹ میں رکھا ہوا تھا اب نظر تو پڑتی ہے جو بھی یہاں کرائے پر پانی فیرتے جائے اپنے کیے کرائے پر پانی فیرتے جائے تو بلکل وہی بات ہے دوسرا اگر بے خیالی میں بیٹھ گیا اس کی پاکی نہ پاکی ہماری مسجد میں میں دیکھتا ہوں ہوتا ہے کئی مرتبہ کوئی بچہ ہے نادانی میں بے خیالی میں الگ بات ہوا ہے اس وقت بھی یہ نہ سوچے کہ کئی ذمہ داری ہے ہماری بات مرتبہ تو اس کو پتا ہے کہ میرے ہر سے ٹیشو گیر آئے کوئی چیز گیر یہ پھر بھی میں چلا جاتا ہوں میں نہیں اٹھا تھا میں کیوں اٹھا ہوں شریعت نے ہماری کیسی ذہن سازی کی حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے سواب دکھائے گئے کہ کس چیز کا کیا سواب ہے کتنا سواب ہے فرمایا مسجد کے اندر سے اگر ہم نے ادنا سے ادنا خدمت کی تو اس کا اللہ تعالی بہت بڑا سواب ادنا سی چیز ہم نے مسجد ہاتھ سے گرائے تو سواب نہیں ملے گا شریعت نے تو کیسی ذہن سازی کی حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے لکھا بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں میری طرف دیکھیں میں نے جو کفنی پہنی ہے کتنے پاکٹ ہے ایک دو تین پاکٹ ہے میں جو کفنی پہنی ہے اب کوئی چیز میں اوپر کے پاکٹ میں رکھی تھی میں بھول گیا اور جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو میرا ہارٹ ڈائریک اوپر کے پاکٹ میں امران بھائی نہیں جاتا ہے بلکہ کہاں جاتا ہے بھولے سے سائیڈ پاکٹ میں جاتا ہے میں نے سائیڈ پاکٹ میں ہارٹ ڈالا وہ چیز مجھے ملنے والی نہیں ہے شب بھائی چونکہ وہ وہ ہے ہی نہیں پھر مجھے یاد آیا اور میں نے اس کو جس پاکٹ میں اور جیب میں رکھا تھا وہاں سے میں نے نکالا اب شریعت اس کو بھی ہمارے لئے تکلیف تصور کرتی کہ یہ ہمیں تکلیف ہوئی کہ ہمیں وہ چیز مجھے نہیں آئی بلکہ پہلے کہیں اور ہاتھ گیا تکلیف ہمیں ہوئی ہمارا وقت زائے ہوا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عجر دے گا میں آپ کو اس پہ سنا رہا ہوں کہ اگر ہم سے گیر گئے اور اٹھا لیا تب بھی وہ سوا کیوں نہ اٹھاتے تو گندہ معلوم ہوتا نا گندہ معلوم ہوتا بےہودہ معلوم ہوتا دوسری روایت مفہوم میں آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے اپنی ضرورت اور خواہش پوری کرتا ہے اس پہ اس کو صدقے کا سوا ملتا مرد اپنی بیوی سے اور بیوی کیسے ہے شریعت جس طرح چاہتی ہے اس طرح ہم اس کو نکاح میں لائے ہیں تو میاں بیوی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں لیکن میاں بیوی اپنی جو ضرورت پوری کرتے ہیں شریعت اس پہ بھی سوا دے گی اسی طرح ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیان کیا یہ مسئلہ سوال تو پیدا ہونا تھا صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کر رہا ہے وہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے پھر اس پہ سواب کیسا اللہ اکبر قربان جائیے حضرت کے جواب پر حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر یہ اپنی ضرورت غلط جگہ پر پوری کرتا اپنی خواہش تو گناہ ہوتا گی نہیں اور زینہ کتنا خطرناک گناہ ہے حدیث پاک میں اللہ کی نبی نے فرمایا مفہوم ہے کہ جب آدمی زینہ کرتا مرد اور دونوں اگر اس میں شامل ہے تو یہ زینہ ایسا فیل ہے جس وقت یہ دونوں یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جب تک اس عمل سے فارغ نہیں ہو جاتے ایمان کی دولت اس کے سینے سے نکل جاتی ہے اور اس کے سر اوپر سائبان کی طرح ہوتی ہے علماء نے لکھا اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آگئی تو کس پہ مرا اللہ میری آپ کی حفاظت فرما اور یاد رکھو زینہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ برا نہ ہو ہماری ماں بہن کے ساتھ برا نہ ہو یاد رکھو حضرت امام شافی رحمت اللہ آرے کا ملفوظ ہے سعید اللہ صاحب کہ زینہ یہ قرض ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو یقین مانو قیامت سے پہلے پہلے اس کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ یہ ہو کر رہے قرض ہے یہ کیا ہے یہ قرض ہے تو زینہ سے بچنا اپنی نسل کو زینہ سے بچانا ہے خیر بار میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسئلہ رکھا ہے تو بچے کے لئے بھی یاد رکھو ادھر میری طرف دیکھو اب تو نہیں ہوتا پورانی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ما خاص طور سے بچے کو چھوٹا ہوتا تھا کہاں بیٹھا تھی ضرورت پورا کرنا پیڑ پر ہے نا یوں پاؤں پر بیٹھا تھی اور ضرورت پورا کرتی تھی اب اس کا فیس قبلے کی طرف ہے گنے گار کون ہو دونوں طرف معاملہ اگر بچہ نیک عمل کرتا ہے نا بالک ہے نماز پڑھتا ہے سواب بچے کو نہیں ملے سواب کس کو ملے گا ماں باپ کو ملے گا سرپرست کو ملے گا خیر بہرحال درمیان میں بات آگئی تو آپ کو سنا دیا اب مجھے سی وہی حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں حضرت موسی علیہ سلام کا ذکرہ ہے تو شاہین نے کہا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری آتا سے آگے وہ کہتے ہیں ابراہیم کے اعصاف سے یوسف کی حیاء سے اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیح کے اسا سے عیسیٰ نمرود کے فیرعون کے انجام فنا سے نمرود کے فیرعون کے انجام انجام فنا سے بس اگلا حصہ بھی باقی رکھتے ہیں تو ایک بات مجھے آپ کو یہ بتانی تھی واقعات کو صرف واقعہ سمجھ کر نہ سنے اور نہ پڑھے اس میں غور کرے حضرت موسیح علیہ سلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اس کائنات کو چلانے والا پہ ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چلانے والا ہے وہ بڑا پاور فل ہے وہ کیا ہے پاور فل ہے قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے پاور ایک صاحب ہے پاکستان میں بھی بغید حیات ہے تو ان کی بیوی کا نام قدرت لوگ نام رکھتے بچی کا نام قدرت نبع وہ رکھتے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا ان کی طبیعت میں مزا بھی ہے کہ گر میں آپ کی چلتی ہے یا گھر والے فرمایا نام پہ غور کر لو قدرت ہے شب بھائی کہ نام پہ کیا ہے وہ غور کر لو کہ نام ہی قدرت ہے تو قدرت نام ہے تو یہ دبل انجن کی سرکار ہے یہ کیسے سرکار ہے دبل انجن کی جو ہیں وہ سرکار ہے خیر بار حال اب واقعے پہ آ جائے کل آپ کو حدیث کا ایک ٹکڑا سنایا تھا میں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا رجولا من اسلم اور وہ جو صحابی تھے ان کا تعلق کس سے تھا قبیلہ بنو اسلم سے تھا ان کا تعلق ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ محلے محلے میں جا کر ایک اعلان دو اعلان کر دو محلے میں جا کر کیا کرو دو اعلان جو ہیں وہ کر دو پہلا اعلان یہ کرو اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صیفت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ حضور کیا تھے جوام قلیم تھے کیا جوام قلیم اور جوام قلیم کا معنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الفاظ مختصر اور معنی وسیح مفہوم بہت وسیح ذاکر بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صیفت ہے اب دیکھ یہ اس ایک روایت سے کتنے مسئلے نکلے کل آپ کو بتایا تھا مفہوم یہ کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ آج آشورہ کا دن ہے اور آج بھی کونسا دن ہے ہم بیٹھے ہوئے وہ بھی آشورہ کا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے بھی یہ بات زمیر بھائی کونسے دن بیان فرمائی تھی آشورہ کے دن بیان فرمائی تھی اب کل آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکے تو روزہ رکھنا تو سب روزے دار ہے روزہ اللہ اللہ آمن بھی ہے روزہ ہے چلے ماشاءاللہ کل ایک بات کہنا آپ کو میں بھول گیا تھا وہ کل بتانی تھی تو آج کام آج 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 بھی یاد آئی ہے تو بتا دو انشاءاللہ آئندہ کام آئے ہمارے ایک استاد فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ شریعت کی بات جب بھی بیان کرو فائدے سے خالی نہیں ہوتی اور جو لوگ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں میں نے تو اسکول کے اندر یہ اسٹوری پڑھی ہے اب آپ کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی وہ مجھے نہیں معلوم ایک اسٹوری وہ تھی کہ اس کا انوان تھا سنگرے لو سانپڑ کام نو کیا انوان تھا کہ سنگرے لو سانپ پڑ کام نو پڑھی آپ لوگ تھے اس میں کیا ہوا تھا وہ ایک آدمی نے سانپ مرا ہوا رک چھوڑا تھا اب چیل آیا چیل تو سانپ کو کھاتا ہے چیل جا رہا تھا ایک شہزادی گھر کے پچھلے حصے میں تھی گارڈن میں تھی اور قیمت ہر تھا وہاں رکھا ہوا اس کے پاس چیل نے یہ سمجھا کہ یہ میری رضا ہے میرا فوڈ ہے تو وہ اوپر سے اس نے نیچے لانڈ کیا پلین اور آیا اور آنے کے بعد کیا ہے سیدھا اس کو اٹھا کی چلا گیا اب اس کو عبدالرہ بھائی کیسے پکڑ سکتے ختم ہو تو وہ تو اوپر پرواز کر گیا اب وہ چلا گیا لے کر اب چیل کو احساس ہوا کہ یہ میری چونچ کے اندر جو چیز ہے وہ سامپ نہیں ہے وہ جو چیز میری غزہ ہے وہ نہیں یہ تو کچھ اور چیز ہے تو اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں اب ہی رکھ چھوڑتے ہیں جا رہا ہے جا رہا ہے سفر جاری ہے اب ایک غریب تھا اپنے گھر کے پچھلے حصے میں مرا ہوا سامپ چھوڑ رکھا تھا اب اس نے اوپر سے دیکھا اور چیل کی نظر جو بڑی تیز ہوتی باز باز کی نظر کیا ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے اسی لیے کسی آدمی کی نگاہ بھی بہت تیز ہو تو کیا کہتے ہیں اللہ انہی بچی بچی نظر سہی باجی تھی بھی امار مہو ماشاءاللہ چشمہ بگر بھی برابر تو بارحال کیا ہے کہ یہ تو چیل نے دیکھ لیا کہ نیچے جو ساپ پڑا ہوا ہے اب وہ وہاں آیا اور اس نے قیم کی ہار کو وہاں رکھ دیا اور جو مرا ہوا ساپ تھا اس کو اٹھا کے لے گیا اب وہ غریب تو خوشی ہو گیا ہوگا وہ غریب تو کیا ہے وہ کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چپڑ چپڑ پڑے گا کیسے تو پہلے چپڑ پڑ ملتا تھا تو اس کو چپڑ پڑ ملا اس طریقے خیر بہرحال اسی کو کہتے ہیں کہ سنگڑے لو ساپ پڑ ہو چھے کام نا پڑ دوحا لو کب سمجھے چاہوں کہ تا کہ کوئی دار جندگی ما خاتے لو پیدلو نے واگلو اتھے جائی نہیں تو اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے تھے کہ جیسے کھایا ہوا پیا ہوا اور کوئی نے گپ تو مار مار تو چومہ ماں وہ دکھے تو فرمایا کہ اسی طرح دین کی بات سنی ہوئی وہ بھی کہیں نہیں جائے تا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی اب سنو آشورہ کیا روزہ رکھنے کا احتمام کرو جب تک اللہ مجھے آپ کو زندگی دے آمین اور اللہ تمام کو ایمان نیک عامل اور آفیت کے ساتھ لمبی عمر لمبی زندگی نصی فرما آشورہ کا معاملہ کیسا ہے پتا ہے روزے کا ویسا ہی جیسا کہ دعا کنود کا ہے ویسے ایک بات یاد رکھیں کنود اس کا معنی ہی دعا ہوتا ہے کنود کا معنی کیا ہے دعا ہے ایک دن کیا ہوا کہ میں حضرت مختی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرکدہ جہاں حضرت نیچے تشیف فرما ہوتے تھے وہاں میں حضر ہوا پتہ نہیں میں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس میں کچھ کنود کی بات آگئی تو میں اب ہم نے تو بچپن سے یہی سکھایا گیا یہی سنا ہے ہم کیا بولتے دعا کنود ہی بولتے ہے نا اشرب بھائی آپ بھی دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں تو اس میں حضرت مزاکرہ جنہا وہ کرو تو اس میں بھی ہم کیا بولیں گے چل دعا کنود سنا زاکیر کیا سنا دعا کنود سنا ہم کنود تھوڑی بولتے ہم دعا کنود بولتے پنسی سکھا ہے تو میرے موہ سے نکل گیا حضرت کے سامنے دعا کنود حضرت مجھ سے فرمانے لگے امام صاحب تم نے تو آبے زمزم کا پانی کر دیا مجھ سے فرمانے لگے کہ عمران بھائی تم نے آبے زمزم کا کیا کر دیا پانی کر دیا اور شبے برات کی رات کر دی سوچ میں پڑ گیا میں نے کیا کر دیا آبے زمزم کا پانی کیا مطلب مالو آپ کا معنی پانی ہے آب کا معنی کیا پانی آبے زمزم زمزم کا پانی تو پھر یہ بولنا چی معنی دارت کہ آبے زمزم کا پانی اور شب کا معنی کیا ہے رات اب امتیاز بھائی یوں بولنا شب برات کی رات ہے تو اب تو ویسا ہی معاملہ ہو گیا بڑوں کے سامنے بیٹھنے سے ان کی مجلس میں سیکھنے کو ملتا ہے اب یہ بات ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑی چھ اردھر نے فرمایا کہ امام صاحب کنود کا معنی دعا ہوتا ہے کنود کا معنی کیا عربی کا لفظ ہے نا اور ہر چیز کا معنی دعا مجھے کہنے لگے تم نے بولا دعا ہے کنود اب آب زمزم کا پانی ہوا گئے نہیں دعا بھی دعا اور کنود کا معنی بھی کیا ہو گیا دعا اب سادللہ صاحب اگر عبدال قادر بھائی جواب دے دے چچا تو اچھا ہے پتا نہیں بڑے اوشار وہ دہتے نہیں اب وہ دیں گے ہمارا کام آگے چلے گا چونکہ وہ شافی المسلق سے ہیں اور ہم ہنفی المسلق ہیں بھائی آر تو آپ کون سا کنود پڑھتے ہیں جزا اللہ آپ کو یہی پڑھنا بھی چاہئے زور سے بولو یہ بھی سنے بولو آپ نے صحیح جواب دیا ہے چلے آپ کا روزہ ہوگا اس لئے کوئی بات نہیں اللہ میرا بھی روزہ ہے اللہ دینی فی من حدیت یا اللہ دینا فی من حدیت جو فجر میں ہم پڑھتے ہیں جس کو کنود نازلہ بولتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علی کے یہاں افضل یہ ہے کہ وطر کی نماز میں یہ کنود پڑھا جائے کونسا اللہ دینا فی من حدیت وآفنا فی من آفیت یا اللہ دینی فی من حدیت وآفنی فی من آفیت وطولنی فی من تولیت وبارکلی فی من آتی یہ پڑھا جائے یہ ان کے افضل ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی یہ فرماتے ہیں کہ افضل یعنی جائز دونوں ہے پسندیدہ یہ ہے کہ وطر کے اندر میں اور آپ جو پڑھتے ہیں وہ کنود پڑھا جائیں اب کوئی حنیفی المسلق بولے کیا پڑھتے ہیں چودری صاحب اللہ ہم نستعین ونستغفر یہ پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ پیچھے حضرت کے پاس دلیل ہے حضرت کسی دلیل کی بنا پر یہ فرما رہے ہیں کہ وطر کے اندر وہ اگر پڑھلو کنود اللہ مہدینی جو صعداللہ صاحب نے بتایا وہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ الْآخِرِ یہ پڑھا جائے حضرت نے پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ کسی زمانے میں قرآن کریم کی آیتیں رہ چکی کسی دور میں یہ کنود جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کریم کا کیا تھا حصہ تھا میں ذرا سا اشارہ کر دوں آپ کو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جو کون پارا ختم ہوتا ہے وہ جو رکو ہے اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ اشارت فرماتے ہیں مَا نَنسَخ مِن آیتٍ او نُنسِحا نَأَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا مفہوم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو کسی آیت کو جو قرآن کریم کا حصہ تھا اس کو نکال دیا یعنی اب وہ اس کا حصہ نہیں منسوق کر دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں ایسی یہ کوئی ایک بات نہیں ہے کئی ایسی آیت ہیں لیکن ہاں ایسا ہوا ہے کہ آیت ہوں کہ اب بھی قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جس پر عمل نہیں ہوگا عمل منسوق ہے تلاوت منسوق نہیں منسوق سمجھ رہے ہو نا وہ اپنا انڈیا ویڈا منسوق بھائی نہیں یاد رکھ نا اور اللہ کرے سب کے من کو سوک ہو اب تو منسوق من سوک تو منسوق کا معنی یہ کہ اب expiry date اب کیا ہے وہ نہیں ہے اب expiry date دو طرز بلکہ تین طرز ایک تلاوت میں بھی نہیں ہے عمل میں نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا تلاوت میں ہے دیکھ اگر میں گھر بھر کروں تو بول تلاوت میں عمل نہیں ہے دوسری صورت ہو گئی تیسری عمل میں ہے تلاوت میں نہیں سمجھ آیا اور ایسا حدیث پاک میں بھی ہوا یاد رکھ کہ حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے لیکن وہ منسوخ ہے اب اس پہ عمل نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا مورکن کو عرب کو ایجپشین کو نماز پڑھتے ہیں فون آیا اللہ کا بندہ سب شاہ اللہ وہ رکھ بھی دیتا ہے اور ویسے ہی نماز جاری ہے اب اس کو دھوکا کہا سے لگا پتا ہے اب ہم یہ سوچیں گی اس نے کیا حدیث کو پڑھ کر لیکن سمجھ کر نہیں اس لئے دونوں جگہ یہ معاملہ ہے حدیث پاک بھی منسوخ ہے اس میں بھی کہ تو اب جو ہے وہ پہلے کیا ہے وہ پوچھ سکتے تھے میں نے کہا اچھا ہو اللہ نے اس کو یہ کر جنی تھا آرہا امہ ہو لڑتے ہاں ہاں بنو 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 چاہنا ہاتھ دے اگر کئی نماز بنو 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 دیکھ ایک تو خوشو خوشو پیدا تھائیں ایم اس لئے ہم کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہم سنت پہ یاد اتنا بڑا اچھا جملہ ہے زندگی میں آپ کو کام دے گا ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث نہیں کیوں کہتے ہیں بھئی معنی کہ حدیث منسوخ بھی سنت یونیورسل ہوتی سنت کیا ہوتی یونیورسل سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی حدیث ہے بھی منسوخ اور نہیں بھی ہے تو حدیث جو ہیں وہ منسوخ بھی ہوتی ہے اس لئے وہ پڑھ لیا انہوں نے حدیث میں لیکن سمجھا نہیں کہ اب یہ عمل منسوخ ہے اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آج بھی آیت کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مفو میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے عورت جو عدد میں بیٹھے گی اور وہ حامیلہ نہیں ہے حمل سے نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے اس کی عدد کتنی ہے ہرم آر جواب چھوڑی 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 مہین دس دن ہے ایک سو تیس دن کبھی کبھی ایک آج بھی قرآن میں آیت ہے موجود ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ بکر اللہ فرماتے ہیں کسی کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدد ایک سال کتنی ایک سال تو اسلام میں پہلے عدد ایک سال تھی اب آپ کو سمجھ آئے گا اللہ نے اس کو منسوب کر دیا اور نیا حکم لے آئے کیا ہو گیا چار مہینے سمجھ آرہا تو اس کو منسوب کہتے ہیں چلے بارحال سمجھے ہو تو اچھا ہے نہ سمجھے ہو تو بہت اچھا ہے تو خیر بارحال میں آپ کو بتا رہا تھا دعا پھر میں دعا جو پڑھنا ہے وہ امام ابو حنیفہ فرماتے کیوں کسی زمانے میں کسی دور میں یہ قنوط قرآن کریم کا حصہ تھا اور پورا قنوط جو ہم پڑھتے ہیں وہ دو آیت تھی ایک آیت نہیں دیکھیں دو جگہ اللہ امہ امہ آتا ہے اللہ امہ امہ جزا اللہ اللہ پھر آتا اللہ دوسری آیت یہ دو آیت تھی تو حضرت امہ ابو حنیفہ رمط اللہ فرماتے ہیں کہ جو آیت جو قرآن کریم کی آیت رہ چکی ہے تو اس کو نماز کا حصہ بنا ہوئی بہتر کسی زمانے میں اس کو کیا ہے شرف حاصل رہا ہنیف بھائی وہ کہا سادولیہ صاحب کسی نے ہم اچھے ہیں یا برے ہیں مگر یہ کم ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو ایسا معاملہ ہے یہ شرف کی بات ہے چاہے ہم اچھے نہیں ہیں لیکن ہم اچھوں کے ساتھ رہے ہیں تو یہ بھی قرآن کریم کا حصہ رہی ہے یہ دعا یہ قنود اور دو آیت ہے فرما اس لئے اس کو پڑھو اس لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں آج تک پڑھتے تو چلے آئے لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں پڑھتے اب دوسری بار سنو حضرت مولانا محمد منظور نومانی صاحب نور اللہ مر قدر حضرت نے یہ لکھا ہے ان کی کتاب ہے جس کا نام ماریف الحدیث ماریف الحدیث میں یہ ہے کہ دونوں کنوٹ پڑھو کبھی یہ کبھی وہ حضرت نے یہ لکھا چونکہ حضور سے دونوں مروی ہے اور ایک بات لکھی کہ جو آقا سے ثابت ہے جو مروی ہے جتنا ہم عمل میں لا سکتے ہیں اس کو لاؤ چلو ساری دعا لیکن جتنی یاد ہے جیسے کھانے کے بات صرف حضور سے ایک دعا تھوڑی مروی ہے لیکن ہم لوگوں نے ایک پر اکتفا رس تو ایک شوٹ کٹ ہو دے امتیاز بھائی حچ بھائی ریٹائر چھ ہے کہ کتلا ہو دی موک شوٹ کٹ تو بار آل دعا میں ایسا کیوں نہیں سوچ تیم دعا تو یاد کرے تو کھانے کے بات کی دعا تھوڑی ہے چلے مزیدار بات سنا کر اور پھر حضرت مولانا منظور نومانی صاحب کی بات سنا گفتر بو ختم کرتا شوکت بھائی مالجی کیا دعوت تھی ساؤت افریقہ سے تشریف لائے مولانا فضل الرحمن آزمی دامت برکا آپ کے لئے استاد وں کے شاہی ہفیل کی دعابیل میں پڑھا آیا اب ہم کھانے بیٹھے میں بھی تھا شوکت بھائی کے گھر میں تو کیا ہوا کہ حضرت نے کھانے کھانے سے سب فادق ہو گیا دعا جتنی یاد تھی حضرت نے پڑھ چھے سات دعائے پڑھی کھانے کے بات کی اب شوکت بھائی موجود نہیں تھے اب شوکت بھائی گئے ان کو اندازہ ہو گیا کہ فراغت کھانے سے کھانے تو چلو کیا بولتے ہم ڈیزرٹ تو وہ ڈیزرٹ جو ہے وہ لے کر آیا تو شوکت بھائی وہ اب تمہیں کوئی دعا تو دینی ہے مجھے تو کہا کہ اب تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں ہے جتنی یاد تھی ساری میں نے کیا کر لی ہے ساری جو وہ میں پڑھ لی ہے اس لئے اللہ تو یہ کنود بھی یاد کرو زیادہ بڑا نہیں ہے اور آپ کو یاد جلدی ہو جائے گا اور حضرت نے فرمایا کہ کبھی وطرہ میں یہ پڑھ لو اور کبھی وہ پڑھ لو یاد کر جائے اب آشورہ کا روزہ کیوں رکھ ہے کل آپ کو بتایا تھا رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کون سا روزہ فرض تھا آشورہ کا روزہ فرض جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بتر میں وہ کنوت ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ قرآن کا حصہ رہ چکا ہے کسی زمانے میں اسی طریقے سے یہ آشورہ کا روزہ کسی دور میں اسلام میں فرض رہ چکا ہے فرض رہ چکا ہے اب چاہے وہ سنت کہلو مستحب کہلو لیکن کوشش کرو آشورہ کے روزے کو رکھنے کی کسی دور میں یہ کیا رہا تھا فرض جو ہیں وہ رہا تھا بارحال آج کا میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا اب ایک اور فرض کی ادائیگی کرنی ہے کچھ منٹ کے بعد بارحال اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا بیترون فون آئیو کہ گرما آواز نہیں آؤ تو تھا کہ بچمہ بند تھا گرما آواز نی جائے آن آن آواز آواز خوکر بند آن آواز خوکر خوکر بند ریبیر 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 نی 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 آہ! نو جو آدھا ہوتا ہوتا ہے